یہ احتراز پہلی محرم سے شروع ہو جاتا ہے خود مارا تھا خود رو رہے ہیں ان کے بڑوں نے مارا تھا ان کی اولادیں رو رہی ہیں بہت سارے جبابات اس کے دیے جا چکے ہیں یہ جو افریقی امام حسین کا ذکر کر رہے ہیں یہ جو گورے امام حسین کا ذکر کر رہے ہیں یہ جو ہندوستان کے اصالتن جو ہندو تھے بعد میں مسلمان ہوئے جو امام حسین کا ذکر کر رہے ہیں یہ سب کوفے سے تو نہیں آئے ہیں ان کے آباؤ اجداد کوفی تو نہیں تھے کیا دنیا میں جہاں جہاں امام حسین کا ماتم کرنے والے لوگ ہیں ان کا سب کا آباؤ اجداد کا تعلق کوفے سے ہے جی آپ میں سے بہت سارے لوگ سید ہیں آپ کے بڑے تو مدینے سے آئے تھے آپ کا کیا تعلق کوفے والوں سے اور پھر میں تو نقن صاحب کا جملہ نقل کر کے ان کی روح کو بھی شاعت کروں نقن صاحب فرماتے ہیں کہ اگر کوفے والوں کا کوئی رنگ و بو ہماری طرح تھا کوئی حلیہ ہماری طرح تھا تو ہم نے تو یہ تیہ کر لیا ہے کہ جو حسین کا قاتل ہے اس پہ لانت ہے نقن صاحب کا جملہ سنیے گا نقن صاحب فرماتے ہیں ہم حسین کے قاتلوں پہ لانت بھیج کے اپنا تعلق توڑتے ہیں تمہارا نہیں ہے تو تم بھی لانت بھیجو بہت واضح اس مجلس کے اندر جو کام ہوتے ہیں ان میں سے تیسرا کام بے ذاری ہے بے ذاری ہے اب پوری مجلس میں اگر کسی پہ تبرہ کا نعرہ نہ بھی لگے تو کوئی ضروری تھوڑی ہے لیکن جب آپ مسائب کے بیان میں قاتل سے نفرت کر کے اٹھیں گے مظلوم سے پیار کر کے اٹھیں گے تو یہ خود تبرہ ہے یا نہیں یہ خود تبرہ کی ایک قسم ہے اور ایک طریقہ ہے موسیقی موسیقی